اترہ کھنڈ میں بھلے ہی جنتہ کے حد کے لیے کیندرہ راج سرکار دورہ کئی اوجناو کا سبحرم کیا جا رہا ہو لیکن دھراتل پر اس کا اثر اُلٹ کر ہی دیکھنے کو مل رہا ہے پردیس کے رڑکی میں جہاں ادھکاریوں کی لاپرواہی کے چلتے سرکاری یوجناو کا لاب لابھارتیوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے جس سے عام جنتہ کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیواغ کی لاپرواہی اپ بھوکتاؤں پر بھاری پڑ رہی ہے اور یوجناو کے نام پر پلیتہ لگایا جا رہا ہے سرکار نے وکاس کو لے کر یوجناہ تو چلائی ہے لیکن ان کے کریان ویان صحیح طریقے سے نہیں ہونے کے کارن عام جنت کو کوئی لاپ نہیں مل پا رہا ہے ایک رپورٹ دیکھئے پھر اس پر چرچہ بھی کریں گے سرکاری یوجناوں کا عام جنت کو نہیں مل رہا لاپ سرکار کے دعوے کی کھلی پول اٹل آیوشمان یوجنا کا نہیں ملا لاب ادھکاری کرمچاریوں کی لاپرواہی آم جنت پر بھاری خادیا پورتی ویبھاگ میں لاپرواہی کرمچاریوں کی بھرمار ویبھاگیے لاپرواہی کے چلتے یوجناوں سے ونچت رہے آم جنت راشن کارٹ بنانے کو لے کر چکر کارٹ رہے اپبھوکتا پرشاسلیک ادھکاری اپبھوکتاؤں کی سمسیاؤں پر نہیں دے رہے دھیان اترکن میں پورو پی ایم سورگی اٹل بیہاری واجبھائی کی جوہنتی پر ان کے نام سے اٹل آیوشمان یوجنا کا شبہارم کیا گیا تھا جس کے تحت پردیش کے لگ بک پانچ لاکھ پریواروں کو ہر سال پانچ لاکھ روپے تک کا فری علاج دینے کی سویدہ پردان کرنے کی بات کہی گئی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ادھکاریوں کی لاپرواہی کے چلتے اس یوجنا سے ونچت ہیں معاملہ رڑکی کا ہے جہاں پونیت کمار نام کے ادھوکتہ نے خادی آپورتی ویبھاگ پر لاپرواہی کا آروپ لگایا ہے ادھوکتہ کا کہنا ہے کہ ان کی پتنی کا راشنکار 2016 میں جاری ہوا تھا جس کے بعد انہوں نے اپنا گولڈن کارڈ بنوانا چاہا تو انہیں پتا لگا کہ ان کا راشنکار آن لائن ہی نہیں ہوا جس وجہ سے ان کا گولڈن کارڈ نہیں بن سکے گا جس کے بعد ادھوکتہ خادی آپورتی ویبھاگ پہنچا تو ادھکاریوں دوارہ انہیں دوبارہ راشنکار بنانے کے لیے دستویز جمع کرنے کی بات کہی گئی ہم نے جو ہے یہاں سے راشنکار بنوایا تھا دوہزار سولہ میں ہمیں یہ راشنکار چاری ہوا تھا اس کے نام پر وہاں ہے یہ اب تو مکھا کے نام ہو رہا ہے تو مہیلا کے نام ہو رہا ہے میسیس کے نام ہو رہا تھا ساری شنگل ساری کا شنگل کے نام تو جب یہ ہم آیو شمان اٹل یو جنا گولڈر کارڈ بنوانے گئے تو ہمیں پتا لگا ہمارا راشنکارڈ جو ہے انڈ لائن چڑھا ہوا نہیں ہے تو اس کے بعد میں جب یہاں سے سپلائی اوبیس میں رڑکی میں گیا تو وہاں سے میں نے اسے چیک کروایا تو وہاں پر پتا لگا کہ یہ انڈ لائن چڑھا ہوا نہیں ہے تو میں نے بات کری میں نے کہا جی انڈ لائن کیوں نہیں چڑھا ہی ہے وہ کہنے لگے جی کبھی سائیڈ بھی جیتی کبھی کچھ تھا اس لیے یہ انڈ لائن نہیں چڑھ پائی انیت کمار ہی نہیں بلکہ اسی طرح سے کئی لوگ راشنکارڈ آن لائن نہ ہونے سے صرف ادھکاریوں کے دفتروں کے چکر لگانے کو مجبور ہے اور نتیجتا انہیں سرکار کی اس مہت و کانچی یوچنہ کا لاب ہی نہیں مل پا رہا رڑکی کے ہی ساکیت نواسی سنجے ببر جو بیماری سے جوج رہے ہیں ان کے انصار ان کے پاس راشنکارڈ بھی موجود ہے اور جس کا وہ لاب بھی اٹھا رہے ہیں پر راشنکارڈ آن لائن نہ ہونے کی وجہ سے ان کا راشنکارڈ ہی نہیں بن پا رہا انہوں نے گوہار لگائی کہ سرکار دورہ چلائی گئی یوچنہ کا انہیں بھی لاب مل سکے وہیں زلالہ بھارتی سیوجک بھاچپا کا کہنا ہے کہ سرکار کی یوچنہ تو بہت اچھی ہے اور اس کا لاب بھی سب ہی کو ملنا چاہیے 2012 سے راشن کا پریوک کر رہا تھا جو کہ سرکار کی یوچنہ کا پیدا اٹھا رہا تھا مجھے اس کا کسی طرح کا کوئی لاب نہیں مل رہا ہے اور میں پچھلے چھے مینوں سے بیمار چل رہا ہوں جس میں میں اپنا ہی پیسہ لگا کر اپنا ہی علاج کرا رہا ہوں مجھے کسی یوچنہ کا کوئی کس طرح کا فیدہ نہیں ہے میں آپ سے یہی پرات نہ کرتا ہوں کہ میرا کسی طرح نئے راشن کا نرمان کریں جس سے کہ میں گورنمنٹ دوارہ چلائی گئی ہر ایک نئی یوچنہ کا یا کسی یوچنہ کا فیدہ اڑھا سکوں اور آپ کے سیوک کے میں اس سیوک کا قابل بن سکوں آج جو سب سے بڑی دکت آ رہی ہے کہ کچھ ایسا ہوا تھا کہ مہلاو کے نام راشن کاڑ کرانے کی ایک پراتھ مکتہ سرکار نے چلائی تھی اس وقت کی جو راشن کاڑوں میں پھر بدلی ہوئی ہے اس میں بہت بڑے اس طرح پر لوگوں کے راشن کاڑ اون لائن نہیں ہے اون لائن راشن کاڑ کا اٹھتی ہی ہوتا ہے کہ ہماری سرکار تو پوری طرح سے اس پر خرید رہی ہے سرکار نے تو اون لائن جتنا ریکوڈ ہے راشن کاڑ کو لنک کر دیا گیا ہے ووٹر آئیڈی نمبر سے ووٹر آئیڈی نمبر جو ہے راشن کاڑ سے لنک ہے اور ووٹر آئیڈی نمبر اگر آپ ایک اپلیکیشن میں ڈال لوں گے تو وہ بتا دیں گے کہ آپ اٹرل آئیسما یوجنا کے پاتر ہے لیکن جو راشن کاڑ پر ویبھاگ کی لاپروائی سے جو باہر نمبر ڈلے ہوئے ہیں وہ نمبر یہ مان لیجے کی پوری طرح سے ایکسپیر ہو چکے ہیں وہیں جب سمواداتا نے روڑ کی سرکاری اسپتال میں آئیوشمان مطر سے جانکاری لینی چاہیے تو ان کا کہنا ہے کہ آئیوشمان کارڈ بنوانے کے لیے لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں میں گصہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بہت سارے لوگوں کو آر تک یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارا جو راشنکار نے اس کی کیا اپیوگیتا ہے اور جو آن لائن کا پرکریہ ہے وہ مجھے گھن سے گھانتیا ویواج سے ہے وہاں بھی لائن لگی پڑی ہے اور جن لوگوں کو بھیاں سے بھیجھ رہے ہیں یا جو لوگ وہاں سے اپنا راشنکار آن لائن کر کے آ رہے ہیں وہاں سے بھی وہ ساڈیسفائی نہیں ہو پا رہے ہیں بہرحال اس ماملے کو لے کر جب ادھیکاریوں سے بات کی گئی تو وہ اسٹاف کم ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے بات کو ہی گول مل کرتے نظر آئے انہوں نے کہا کہ ڈاکیمنٹس کھوئے نہیں ہیں بس ادھر ادھر ہوئے ہیں جرہ آپ بھی سنیئے کیا کچھ کہنا ہے ادھیکاریوں کا وکیل صاحب آئے تھے ان سے بات ہوئی تھی تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ آدھار نمبر دے دیجئے ان کے ڈاکیمنٹس دے دیجئے ہم اس کو چڑھوا دیتے ہیں اب لگاتار کام کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے ڈاکیمنٹس دھوڑنے میں دکت آ رہی ہوگی لیکن کھویا تو نہیں ہوگا سرکار دوارہ اتراخند راججے میں اٹل آیشمان یوجنا کا شبارم کیا گیا تھا جس کے انترگت پرتیک پریوار کو ایک گولڈن کارڈ اپلد کرائے جا رہا ہے جس میں پانچ لاکھ روپے تک کا مفت علاج اس پریوار کو ملتا گے گا لیکن بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں بہت سے پریواروں کو روڑگی شیطر کی بات کر رہے ہیں بہت سے پریواروں کو کارڈ بنوانے میں بھاری پریشانی راکس کا ملتا گا ایسے ایسے پریوار ہیں جنہیں اس کارڈ کا لاپ ملنا چاہیے لیکن راکس کا لاب ملنا چاہیے ان کا گولڈن کارڈ نہیں بن پا رہا ہے جن لوگ کو ایشمان کارڈ کا لاپ ملنا چاہیے وہ اس کارڈ کا لاپ لینے سے بنچیتھ ہو رہے ہیں تکنکی کھامیاں کہیں اس میں خادے پورتی و بھاگ کی اداز سندھا کہی جائے گی یا پھر تقنیقی کھامیاں کہی جائے گی لیکن عام آدمی اس کا لاب لینے میں کہیں نہ کہیں عام آدمی بہت دور ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ہماری اس محیم سے خادے پورتی و بھاگ کب تک جاگتا ہے اور عام آدمی کو اس کا لاب کب تک مل پاتا ہے پرنس شرما نیوز انڈیا روڑکی فلال زکت چرچہ میں ہماری سمواداتہ پرنس شرما ہماری ساتھ جڑ چکے ہیں پرنس روڑکی میں خادے پورتی جو و بھاگ ہے اس کی لاپروہی کا خامیاجہ عام جنتہ کو بغتنا پڑتا ہے سرکار دعوے کرتی ہے بڑی بڑی یوجناوں کی لیکن جو سمبندت و بھاگ ہیں ان کی لاپروہی انہی یوجناوں کو پلیتہ لگا دیتی ہے اب اس میں کیا صرف لاپروہی اس و بھاگ کی ہی ہے جس سے یہ معاملہ سمبندت ہے یا اس میں وہ اچھا دکاری اور نیتا گھڑ بھی سامل ہیں جن کی جمعے داری ہے کہ وقت وقت پر انہی یوجناوں کو چیک کر رہے ہیں یہ سوچارو روپ سے جنتہ تک پہنچ رہی ہیں اس کو چیک کریں جی بانو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ویشو کی سب سے بڑی یوجنا اطل عریشوان یوجنا کا اتراخرن میں شبھرم کیا گیا تھا جس پہ عام آدمی کو جس کا لاپ بھی ملنا شروع ہو گیا تھا کارڈ بھی بنائے جا رہے تھے لیکن بات کی جائے روڑکی شہر کی تو روڑکی شہر میں کافی ایسے پریوار ہیں کافی ایسے لوگ ہیں جن کا راشن کارڈ آن لائن نہ ہونے کے بجے سے ان کا یہ اطلع عشوان کارڈ نہیں بن پا رہا ہے جس کے چلتے کافی ایک عدیوکتہ نے بھی شکایت کی تھی عدیوکتہ کا بھی کہنا تھا کہ میں اپنا راشن کارڈ لے کر بنوانے کے لیے مہا پر گیا تو خاتے بھوٹی ادھکاریوں نے حساب طور پر یہیں بول دیا کہ آپ کا راشن کارڈ آن لائن نہیں ہے لیکن دو ہزار سولہ میں ابھی حالی میں انہوں نے اپنا راشن کارڈ بنوایا ہے اور جس کے چلتے کہا جائے سکتا ہے کہ بہت بھاری کھامیاجہ لوگوں کو بھغتنا پڑ رہا ہے جو یوزنائیں بڑی بڑی یوزنائیں سرطار دعوے کرتی ہیں حالانکہ یوزنائیں بہت اچھی ہیں جن یوزنائوں کا لاب بھی مل سکتا ہے لیکن یہاں کارڈ بنانے کی بات کی جائے تو جب کارڈ نہیں بن پاتے ہیں تو ان یوزنائوں کا لاب عام اجین کو نہیں مل پا رہا ہے جی بنو جی پرنس سر اس وقت حواج صاحب دنیش کوسک بھی جڑ گئے ہیں کانگریس نیتا ہے دنیش جی سواگت ہے آپ کا نیچ انڈیا پر دنیش جی سرکار بڑے بڑے دعوے کرتی ہے یوزنائوں کے انہیں ریلیوں میں بتایا جاتا ہے نیتا لوگ بتاتے ہیں جو سرکار کے نیتا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلا یوزنہ چلا دی اس سے اتنا لاب ملے گا جنتہ کو یہ لاب ملے گا لیکن جب وہ یوزنہ جنتہ تک پہنچی نہیں پا رہی ہے دھراتل پر اتر ہی نہیں پا رہی ہے سمبندت ویبھاگ سمبندت ادھکاری اس کو پلیتا لگا رہے ہیں تو پھر یہ دعوے کہیں نہ کہیں ہوا ہوای نجر آتے ہیں یہ ویسے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی اس کو فائدہ جنتہ کو نہیں مل پا رہا ہے جی جتنے سینٹر یہ بنوارے ہیں ان سینٹروں پر کیول بازپا کے لوگ اپنے چہے سے لوگ کے لائن لگوا کے اپنا بنوارے دیتے ہیں اور جو باقی لوگ عام لوگ آتے ہیں وہ بیچارے واپس لیا کہ سابس سرور فیل ہو گیا اور اندر اپنے لوگ بھوشا کے بٹا رکھے اندر آفیس کے اندر اور پورے پردیش کے اندر اس طرح سے جو لوگ پریسان ہو رہے ہیں ان کو پیکٹیکل دوپ میں جنتہ کے سامنے دکت پریسانی آ رہی ہے اٹل آشمان یو جنہ میں لے کے جائے اس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ آدمی کی آئیڈنٹیفائی کلیہ کرنی چاہ رہے ہیں وہ ڈی ایل سے بھی ہو سکتی ہے وہ آدھار کارڈ سے بھی ہو سکتی ہے وہ ووٹر کارڈ سے بھی ہو سکتی ہے لیکن انہیں ایسی پابندی لگا دی کہ راسن کارڈ لے گیا ہے راسن کارڈ اون لائن نہیں ہے وہ راسن ڈیپوڑ وہاں پہ جائے سپلائی آفیس میں چٹر کٹ رہے ہیں وہاں پہ ان کو کوئی ریسپونس ملنی رہا جنتہ پریسان ہو رہی چاہدہ طرف جائے کہ یو جنا ہے تو اس کا لابہ ملنا چاہیے کیا میں یہ مانتا ہوں کہ کھالی یہ گوشنہیں کر کے کام پورا ہویا تھا کہ کھالی اس کو درہ دل پر دیکھنے والا مونیٹرنگ کرنے والا بلکل بلکل اس کی مونیٹرنگ بھی ہونی چاہیے روکنے چاہوں گا اس وقت ہمارے ساتھ تنوز راٹھی بھی جڑ گئے ہیں جو جلالاوارتی سنیوجن بیجے پی سے ہیں آپ کا بہت دو سواغت ہے تنوز جی نیوز انڈیا پر تنوز جی راشن کارڈ نہیں بن رہے لوگوں کے لوگ پریسان ہیں انہیں اس کا لاب نہیں مل پا رہا ہے نہیں اس کی ساتھ ابھی صحیح جانکاری نہیں ہے اس کی جانکاری یہ ہے کہ جو سرکار نے اس میں مابدن پہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ دو ہزار بارہ پی آئی ڈی دو ہزار بارہ میں جس نے اترہ خند میں ووٹ دیا ہو دو ہزار گیارہ کا سروے میں جس کا نام ہو وہی اس کا لابارتی کا جو ہے لابارتی ہے تو اس میں سب سے بڑی دکھت جو ہے یہ جو آپ کے راشن کارڈ اونلائن والی سمسیہ ہے یہ ویباغوں کی تھوڑی لاپروائی رہی ہے یعنی کہ آپ مانتے ہیں کہیں نہ کہیں لاپروائی ہو رہی ہے نہیں کچھ نہ کچھ یہ لاپروائی ہے ویباغ کی سمبندی تو ویباغ کی کہ انہوں نے راسن کارڈ اونلائن نمبر نہیں دیا ٹھیک ہے انہیں لاب ملے گا انہیں لاب مل چکا وہ نمبر ان کا چاہ چکا ریشٹیسن ہو چکا لیکن ہمارے سموات داتا نے جب بات کی وہاں تو کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں لاو نہیں مل پا رہا ہے میں بتا رہا ہوں اس کا مکھے کارن کیا ہے کہ جو راسن کارڈ میں جو سرو سرو میں تو وہ اونلائن نمبر دے رہے تھے کیونکہ اونلائن نمبر تو ڈاٹا میں جا چکا تیس لاکھ پریوار جو اترہ کھنکے ہیں وہ تو اس تیوجنا میں سامیل ہو چکے لیکن جو راسن کارڈ پہ باہر قرآنہ نمبر انکیت تھا اس نمبر کو نیا نمبر راسن کارڈ والا دیتا ہے کہ آپ کا نمبر آنلائن یہ نمبر ہے ٹھیک ہے تو وہ ایکچوال نمبر دینے میں بیواغ کی گھوڑ لاپروائی ہے پہلے وہ نمبر کو آنلائن لیکن بیواغ کی آپ پوری طرح سے بیواغ کی لاپروائی کیسے کیا سکتے ہیں ہو سکتا ہے شٹاف کم ہو ہو سکتا ہے تمام طرح کی سمسیاں بھی آ رہی ہو خود ہمارے ساتھ اس وقت کھار دے پورتی عدیقاری جڑے ہوئے ہیں صدیر ترپارٹی جی صدیر ترپارٹی جی صاغت آپ کا نیوز انڈیا پر جی صدیر جی کئی انیم اتتائیں سامنے آ رہی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ آنلائن راشن کارڈ ان کے نہیں چڑے ہیں جس کی وجہ سے تمام جو سویدائیں انہیں نہیں مل پا رہی ہیں ایسا ہے نا کہ جب ہم لوگوں نے لوگوں سے راشن کارڈ آنلائن کرانے کے لئے فارم لیا تھا تو اس سمجھ کچھ لوگوں نے اپنے آدھار کارڈ نہیں دیئے یا بینک اکان نمبر نہیں لکھا تو اس کے کارل ان کے نام ڈیلیٹ ہو گئے جی اور اس کے بعد جس کے فارم پودے تھے ان کے سارے کمپیوٹر میں ایک سسٹم ہے اگر سارے اپسن بھرے جائیں گے تو وہ آنلائن ریجسٹر کر لیتا ہے لیکن لیکن سدھر تپاڈی جی اب کہہ رہے ہیں کہ جو کمپیوٹر میں سوفٹ ویئر ہے اس میں اگر سارے اپسن بھر دیتی ہے جنت یا جو اس کا لابارتی ہے تب ہی اس کا نام چڑھے گا یہ ہی کہنے چاہے نہیں اس کے بات جو ہے جس کا آدھار نہیں دیا گیا تھا سرکار نے کہا تھا کہ آدھار بھی راسن کار سے جڑے گا تو اس کے نام دیلیٹ کیے گئے اور اس کار لگ آن سوال یہ ہے بتائی آپ نہیں راسن دیکھئے میری بات سنی ہے آپ نے اکبار میں بتایا ہے کہ سارے راسن ڈیپو کو ہم اس کام میں لگا دیں گے نام دینے کے لیے سب کا ڈاٹر چھٹا جائے گا نہ تو راسن ڈیپو والے وہ وہ بھی آت پر آدھر کے بیٹھے نہ تو جتنے لوگ راسن ڈیلر ہیں ان کو ہم لوگ نے ڈاٹر دیا ہے کہ کلیکٹ کریں اس کے بعد ہمارے آفیس میں لائیں گے نہیں سدھیر راسن ڈاٹر سو جاتا کہ آپ کا نمبر یہ ہے ایسے لوگوں کے بھی ہم نے بنائے ہیں تنوز راتی جی بات میج دس پرسنٹ لوگوں کی نہیں ہے سرکار کا کہنا ہے کہ ہمیں انتیم چھوڑ تک ہر یوجنہ پہنچا نہیں ہے اگر ایک سکس بھی چھوٹتا ہے جو آئی اسمان کا سوف ڈیئر ہے وہ دو ہزار چودہ تک کے جو راسن قائد کے ڈاٹا تھے اسی کو لے رہا ہے سدیر جی روکنا چاہوں گا اس وقت میں آپ کو ہمارے ساتھ پونیت سنگل جڑ گئے ہیں جو شکایت کرتا ہیں ان کی بھی سکایت سن لیجئے ایک بار ایسے تمام لوگ ہیں یہ تو ایک ہے جی پونیت جی کیا سکایت ہے آپ کی سمسیہ آپ کے ساتھ آ رہی ہے سر یہ ہے جو ہے دو ہزار سولہ میں میرا جو ہے جاری ہوا تھا جی میسیس کے نام سے کیونکہ مکھے کے نام سے رہا ہے جاری جی 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 آپ بولیے تو مکھے کے نام سے جاری ہو رہا ہے تو 2016 میں میرا رسن کار جاری ہوا تھا ٹھیک ہے اب جب یہ اٹل آئیو شمان کی ارجنا آئی ہے اس رکھان سرکار میں سب کے لیے ہی ٹھیک ہے تو ہم جب کار بنوانے گئے تو ہمیں پتہ لگا کہ ہمارا رسن کار جو ہے چڑھا ہوا کیوں نہیں تھا تو آپ کو کیا بتایا گیا کیا سمسیہ ہے آپ کے راشن کار میں دیکھئے ایسا ہوا رسن کار اب یہ جو ہے وہ کہہ رہے جی اب کبھی سوکٹویر نہیں ڈیلا چلا ہے کبھی نہیں چلا ہے چلی اون لائن نہیں چڑھ پایا آپ کا اچھا کئی بار ہم جو ہمارا رسی سوسیٹی ڈیلر ہے وہ اس دکانہ میں سا بندی ملے جب بھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو ہم جب ہم ہو سکے آپ کے کاغج کھوئے گئے ہو میں نے جب آپ نے دوہزیار سولہ میں یہ رسن کار جاری کر تو میں نے اس سو میں آپ کو فارم بھی مرکے دیا آپ نے سارے ادھار کار دی پاس بکی کوپی دی تو وہ کہنے لگے ہمیں نہیں پتہ ہو سکے آپ کی وہ کاغج کھوئے گئے ہو بہت گیر جمعے داران انہوں نے اپنا میرے سے بات کری ہیں جب کی ہو سکے میرے میں نے کہا آپ نے میرے دستہ ویڈیو کا میشیو جی کر لیا ہو کچھ ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہمارا جو سایٹ تھی چھ مہینے سے بند تھی جی میں کام ہو رہا تھا جی تو یہ دسمبر میں کھلی ہے تو دسمبر سے ہم لوگ لگا تار جن کے وی راشنگاڑ آن لائن نہیں ہوئے تو ان کو لگا تار کر رہے ہیں راشنگاڑ 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 بھائی میں آئیں گے فارم جمع کریں گے جو جروری دستہ بھیج وہ اگر دیں گے تو بلکل آپ تار آسن قائد بنے گا جی دینیز جی 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 تمام سمسیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ہر اسطر پر چاہے ویواغ کی طرف سے ہو حالان کی کل ملا کے جو آم جنتا ہے انہیں دکھت ہو رہی ہے کل ملا کے چاہے ویب سائٹ پر کام چل رہا ہو چاہے سوفٹ ویر سلو چل رہا ہو یا سرور چلا جاتا ہو تمام ایسی سب سے آیا رہی ہے یہ سب چیز آم جنتا کب تک بھگتے گی کیونکہ آم جنتا کو رہے ہیں آی اسمان کا سوفٹ ویر جو بھی ہے تو دو ہجار چودہ سے پہلے جو آن لائن ہوئے ان کو ہی اپنے سوفٹ ویر میں لے رہا ہیں یعنی کہ کئی سوفٹ ویر کی بھی دکت ہے جی 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 آپ سترہ چھوڑ تک بھی دے رہے سوفٹ جاتا ہے تو جی جاتا تو آپ نے سائٹ بند کیوں کر تھی کہ مارچ مانا نہیں سائٹ ہماری دہرہ دون سے بند تھی بھار مطلب پورے اترہ خند کے سبھی جلوں سائٹ بند تھی سائٹ بند ہونے کا مکھے کارن کیا ہے لوگوں کو پریس آئی سائٹ میں بھی لگاتار جو ہے کام چلا ہے پہلے ووٹر رکھنا ہے پھر آدھار بھی پریباروں کا رکھنا ہے پھر دیلیٹ کا آپشن بھی دیکھنا ہے تو وہ لگاتار پروسس میں چلا تھا تو اس میں چھے مہینے تک لگاتار مہین سے لے کر نومبر تک سائٹ بن تھی سائٹ بند رہی سائٹ کھلی ہے تو مارچ میں آن لائن ہوں گے راست کار سائٹ کھلی ہے ہم لوگ لگاتار لگے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں گے دس سے پانچ لگاتار کر رہے گھر آکے بھی لگاتار اس کو جو ہے چلے تنوز جی تنوز جی جی کبھی سائٹ بند ہو جاتی ہے کبھی سرور بند ہو جاتا ہے اور کبھی سرور کی دکھت سائٹ کی دکھت تو یہ خامیاج جنتا ہی کیوں بھگتے سرکار اس کا ویوستہ کیوں نہیں کرتی مان مکہ منتری جی نے بھی گھوش نہ کی ہے کی ایسی دکھت کو دیکھتے ہر آج بھگت کو آدار کار کے basis پہ ہی اس یوز نا کا ملے گا لیکن نہیں مل لیکن پونی سنگل موجود ہیں بھائی ساتھ ہاں آدمی آدمی مردی مرکی ہے اس کو دیکھ رہے ہے 10% لوگ رہے جن کار نہیں نہیں میں یہ کہ رہا ہوں کار تو سب ہی بن رہے ہے آپ کو پتا ہے کہ 1200 کار تو میں اپنے ہاتھ سے پہلے اترا کند کے اندر بنا کے بات نیا کام کر چھ مہینے تک ویب سائٹ بتا رہے ہیں بند رہی ہے تو چھ مہینے ایک لمبا وقت ہوتا ہے اپنا راسن کار تین جہاں سے اپلائی کر تین راسن کار کو چھٹ نہیں ہو دی ہے ڈوکومنٹس کی اس لئے ہم نے بند کیا ہوا ہے چلے دریس کوشک جی کیا کہیں کیا آپ کو لانا میں آپ کی جانگاری کے لیے ایک بات بتانا چاہوں گا جو آپ کے لیے جانگاری کے لیے مہتبون ہے ہمارے پورا شہرمن صاحب کے لیے کہ اس میں جو ہے جو سرکار نے اپنا پورا ٹینڈر دیا ہویا ہے کومن سرویس سینٹر کو دیا ہویا ہے جن کے پاس اپنی اپنی آئیٹی ہے جو کی آپ کے ادھار کے اندر کے جتنے سینٹر ہے یہی اس کو سنچالیت کرنے میں کارڈ بنانے کے لیے اوثرائز ہے اس میں ہمارے کوئی بات نہیں ہم تو ان کی نہیں پارٹی کی ہو جنہا نہیں ہم اس میں ہلپ کریں کانگریس کے لوگ بھی یو جنہ کو لگا رہے آپ کا ڈاکٹر نیر کاجمی نے بھی کیمپ لگایا بینر تو یو جنہ کا پرچار کرنے کے لیے ہوتا ہے آپ بھی لگا سکتے ہیں اس پہ یو جنہ کا پرچار کے لیے آپ بنواہ بھی رہے ہیں دیکھیں اس میں راجنیتی کرنے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ آم جنتہ سے جڑا ہوا سوال ہے ہم جنتہ کی سمجھ سیاں کو سمجھنا چاہیے چاہے سممندت ویبھاق کی طرف سے پریسانی آ رہی ہو یا ویب سائٹ میں کام چل رہا ہو یا سرور سلو ہو رہا ہو آخر خامیات صرف جنتہ کو بھگتنا پڑتا ہے جو یو جنہ ہیں اس کا لاب جنتہ کے لیے ہونا چاہیے اور جنتہ کوئی اس کا لاب نہیں مل پا رہا ہے اور اس کا اثر سیدھا سیدھا کہیں نہ کہیں سرکار پر پڑتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سرکار کام نہیں کر رہی یو جنہ تو چلا دی لیکن ہمیں جب اس کا لابی نہیں مل پا رہا تو یو جنہ کس چیز کی اس کے لیے جرورت ہے پورے سسٹم کو صدارنے کی اوپر سے لے کر نیچے تک یہ دیکھنے کی کھامیاں کہاں ہیں فیلحال وقت کی کمی کے چلتے ہم اس چرچہ کو یہی روکنا پڑے گا آپ سبھی مہمانوں کا اس چرچہ میں سامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ تو بتا دے کہ یو جنہ کو پلیتا لگ رہا ہے اترا کھنڈ میں سرکار نے بڑے دعوے کیے ہیں اپنی اپنی یو جنہ چلانے کے لیے لیکن جب یو جنہ دھراتل پر اترتی ہیں اور ان کا لاب عام جنتہ کو نہیں مل پاتا ہے تو ہر سکس کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ایسی یو جنہ کس کام کی فلال اترا کھنڈ پرائیم میں اتنا ہی دیجے اجازت نمشکال موسیقی